میں ادھر بنانے لگی ہوں جی کباب چکن کے کیمے کے اینڈ لیم کے کیمے کے سو بیسکل یہ والے جو ہیں بچوں کے ہیں اور چکن کے کیمے کے جو ہیں وہ ہماری ہیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں ریسپی شیئر تو جو چیزیں میں ڈالتی ہوں کبابوں میں میں آپ کو بتاتی ہوں انین ڈالتی ہوں ٹوماٹر گرین چلی جنجر اینڈ کارلک دو انین کافی ہیں میں ان کو کروں گی سیپرٹ گرینڈ اس لیے کہ بچوں کے کبابوں میں چلی نہیں ڈالی جسٹا اپنے میں ڈال لیا اور تھوڑا سا گرلک اس میں ڈالتے ہیں اور تھوڑا بچوں کے لیے جانے دیتے ہیں اور جنجر بھی اس میں زیادہ ڈالتے ہیں اور بچوں کے کبابوں میں تھوڑا ڈالیں گے گرین چلی ڈالتے ہیں ہنجر چھوٹے چھوٹے کٹھتے ہیں پہلے پیس ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں اس کو میں کرنے لگی ہوں کٹھا ہی گرانڈ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نہ میں نے زیادہ بری کیا اور نہ زیادہ موٹا رکھا ہے اس میں ایڈ اور اس میں ڈالیں گے سولٹ گرم سالہ اور تھوڑا سا اویل دیکھتا ہوں اگر اور چاہیے ہوگا تو اوڈ ڈالیں گے بعد مسالہ یہ نہ زیادہ ہو جائے ایم آج تھوڑا ہی تھا ڈال دیتے ہیں سارا ہی جتنا زیادہ مسالہ ہوگا اتنے زیادہ ٹیسٹی بنیں گے کباب اس کو واش نہ کر دیں اس کے اندر آپ اوکی ہائی انین بہت تیز ہے اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ اس میں بیسکلی سارے ہی مسالے ہیں کچھ لوگ تو ایسے پیس کے رکھ لیتے ہیں میں نہیں پیس کے رکھتی اس لیے کہ جب آپ یوز کریں تب اس کو ایسے پہلے کریں کھوڑا سا فرائے پھر اس کو یا تو برین کریں یا پھر اس میں کوٹیں تو اس کی جو خشبو اور جو ٹیسٹ ہے میں مجھے بس کچھ نہ پیچھو یہ دیکھیں اس میں میں ڈال کے اب اس کو میں نے کیا ہے نمبر ایک مسالہ میں نے اس میں کر لیا ایڈ اب میں اس میں کرنے لگی ایڈ نمک ہس بے ذائقہ ٹی کافی ہے اور تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں اب اوئل اوئل سے ہوتا ہے کہ سافٹ بنتے ہیں کباب کافی ہے اس کو بچی طرح مکس اور ایک چیز کو میں بھولی گئی ہوں سوکھی میتھی اس کو بھی کرتے ہیں پہلے تھوڑا ایڈ پھر کتھے یا ہی اس کو کریں گے مکس سوکھی میتھی سے بھی کافی ٹیسٹ آتا ہے کیا یا ہوسکم کامیرا در نیچے کرو کرو Möglichkeit اس کو اچھ پڑا مکس کر کے میں اس کو دکھو رہی ورکتا اس شباب کباب کریں گے پیس 3 آور تک تو تب تک بچوں کا کلتیاں مکس اس میں وہ میں نے چیزیں ٹال لیں جس میں نے گرین چلینے ڈالی ایڈ کتے ہیں اویل بھی اس میں اس میں تھوڑا زیادہ کریں گے اس لیے کہ جو لیم کی تھوڑا درائی ہوتا ہے کیمہ اس لیے تھوڑا زیادہ کریں گے ایڈ اویل اور اب ایڈ کتے ہیں سولٹ ہس بیزائی کا اتنا کافی ہوگا اور یہ جو میں نے مسالہ دکھے کیا ہے میں کہتے ہوں اس کی سمیل خوشبو کچھ نہ پوچھیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کیمرے میں آپ خود ٹرائے کرنا ہے اس کو بھون کے اور گرینڈ کر کے یوز کریں اتنا کافی ہے سوکی میچی بھی سمیل اس کو بھی میں مکس کر کے تین آورز تک ایسے رکھوں گی پھر اس کے باہر اس کے کباب لائیں گے اور اس کو کریں گے فریز مکس کریں گے چون کے لئے کباب سوچاج لنچ میں جو ہےنا ان کو کباب بھی دیتے ہیں فریش جو جلی میں ایچے فوئل بچھاتے ہیں تو آج جو ہونے فوئل ہماری فنیش ہے ایسی جو ہنے رکھتے ہیں ایدر میں بنا رہی ہوں جی سو بٹر میں اندر ایڈ کرتے ہیں ادھر اس کو بھونتے ہیں تھوڑا سا پیس میں ایر کریں گے اچھی کے ایسی جو بھونتے ہیں پھریری اور پھری سید 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 پھریری اور تھوڑا سا لیمون اور اس کو بھونتے ہیں پھریری تھائم آگیا ہو لکھکی سوٹنے کا تمہار پر تمہار پھریری کامی لکھ اب اسے میں اید کردیں لگیوں پانی بول کار کے اسے لکھے بنیدنی رو گھر دو ملچہ کریں آپ ہمارے کسی نا کافی ہے اور اس کا آپ کو پھاتی ہیں 20 سے 0.5 an hour تک اس کے اندر ایٹ کرتے ہیں تھوڑا سا دریاں اور اس کو کرتے ہیں پھر فلیم کو بند تو فائنلی جی یہ ہے ہمارا لنچ کباب with salad and fries اور ساتھ یہ کوک کباب جو ہے نا وہ گریل کرتے ہیں اس لئے کہ جو فیٹ ہے نا ساری میٹ کی وہ نکل جاتی ہے which is a good for your health اور پائی کو چیز healthy کھاؤ یا نہ کھاؤ کباب ضرور کھاؤ تو کرتے ہیں جی اپنا لنچ جو ہے اتنی منت کے بعد تو میں بنانے لگی ہوں جی اب کباب 3 آور ہو گیا ہے تو ان کو بنا کے رکھتے ہیں فریزر میں اس کے اوپر میں اس کے اوپر میں لگاؤں گی یہ پلاسٹکی اس لئے کہ جب کباب ہوں گے فریز تو ان کو نکالیں گے تو یہ ایزیلی سیپ رکھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑیں گے نہیں یہ ہے اس کا ٹری تو یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک اور لیئر نہیں آئے گی تو اس کو میں کرتی ہوں اب فریز تو تمہارو ان کو نکالیں گے اور ڈالیں گے بیگز میں موسیقا